نمسکار دوستو ہمارے چینل ہیلٹ ٹپس ان ہندی میں آپ سبھی کا سواگت ہے دوستو دھمر پانچ سے ہوت ہو گئے کالے تو اس لیپ کا کرے استعمال جلد ملے گا فائدہ دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیج ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں رائی ادکتر سبجیوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے رائی کے سیون سے آپ کی صحت کافی اچھی رہتی ہے سبجی کے علاوہ آپ کئی طریقے سے اس کا استعمال کر سکتے ہیں رائی کے چھوٹے چھوٹے دانے کئی طرح کی صحت سے جڑی سمجھاوں میں کارگر ہوتے ہیں اگر آپ بھی نہیں جانتے ہیں رائی کے فائدے تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ رائی کا لیپ بھی بنایا جاتا ہے جس سے آپ کی اسکن کی کئی پریشانی دور ہوتی ہیں جیسے نمبر ایک توجہ رو رائی میں موجود خاص تطوت توجہ سممندی سمجھاوں کے لیے فائدمن ہوتے ہیں اس کے لیے رائی کو رات پر پانی میں بھی گوئیں صبح اس پانی کو توجہ پر لگانے سے بہت لاو ہوتا ہے نمبر دو سامانی دھڑکنے ہردیا کی دھڑکنے ایسا مانے ہو رہی ہیں یا گھبرات کے ساتھ بیچینی او کپن محسوس ہو رہی ہے تو رائی کو پیس کر اپنے ہاتھوں اوٹ پیروں پر ملے ایسا کرنے سے آپ کو جلد ہی فائدہ ملے گا نمبر تین جوڑوں میں درد رائی کو پیس کر اس میں تھوڑا کپور ملا کر جوڑوں پر مالش کرنے سے ارثریٹس اور جوڑوں کے درد میں فائدہ ملتا ہے نمبر چار کان میں درد کان میں درد ہونے پر رائی کے تیل کو گرم کر کے دو سے تین بوندے کان میں ڈالنے پر درد میں آرہ ملتا ہے نمبر پانچ کالے ہوت دھمر پانچ سے ہوت کالے ہو گئے ہیں تو اکرکرا آؤٹ رائی کو سمان ماترہ میں پیس کر دن میں تین سے چار بار لگائیں نمبر چھے مائگرین رائی کو باریک پیس کر درد والے حصے پر لگانے سے آدھے سر کا درد یعنی مائگرین میں یہ ترنت آرہ ملتا ہے دوستو اسی پرکار کی نئی نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے کرپیا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو شیئر وی لائک جرور کریں دھنیواد